بہت بہت سواگت ہے اترپانٹ شالہ میں اور آج جو ہے ہم لوگ 31st of October کے جو ہے parent of years اترکھنٹ کے ڈسکس کرنے والے ہیں جتنے بھی important news ہوتی ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن آج کچھ زیادہ ہی خاص news ہیں آپ لوگ دیکھئے پہلا ہے آپ کا آج ہم total charge ہم جو ہیں اترکھنٹ کے ان کے اوپر maximum جتنے important questions ہیں وہ سارے کے سارے cover کر لیں گے ہم چار دھام جو ہے ان پہ پورا کا پورا cover کریں گے اس کے بعد ہے اپنا glyphosate جو ہے ایک medicine ہے ایک طریقے سے خرپتوار ناشک ہے اس کے اوپر ابھی پرتیبند لگ گیا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم لوگ discussion کر لیں گے اگر کہیں exam میں بنتا ہے یہ word آپ کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے glyphosate آپ کو یاد آجانا چاہیے اس کے علاوہ ایک important discussion آج ہم کریں گے حلدوانی کے اندر جو HMT کی building ہیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں کہ آخر وہ کس کی ہیں کیوں اور کیسے کیا یہ سارے کے بارے میں بات چیت کریں گے ٹھیک ہے یہ important ہے کیونکہ حلدوانی کے اندر جو رانی باق کے اندر HMT کی building ہیں آپ دیکھتے ہیں آتے جاتے وہ building ہیں ابھی اتراخند government کے پاس ہیں اور اس کے اوپر ابھی ایک طریقے سے کچھ کام چل رہا ہے اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ادھیان رکھے گا کہ آج سے آپ کو پی ڈی ایف بھی ملنے لگ جائے گی تو آج آپ کو 30 نومبر کی پی ڈی ایف مل جائے گی تو ایسے نیکس ڈے ہم آپ کو پی ڈی ایف پروائیڈ کرا دیں گے وہاں سے آپ نوٹس کی ٹینشن جو دور کر سکتے ہیں چاہے تو ساتھ ساتھ میں آپ بنا سکتے ہیں تو اسٹیٹک کے ساتھ ساتھ آپ کا current affair کا portion بھی رہتا ہے تو اسی لیے یہ ویڈیو کافی زیادہ beneficial ہو جاتی ہے آپ کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں زیادہ time نہیں لیتے ہیں ہاں ایک کم آپ کو کرنا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو like اور اس کے علاوہ شیئر بھی کر دینا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی بات کریں گے تو ترکھنٹ کے اندر ابھی فیلال بھائی آدوج کا جو توہار ہوا اس کے بعد یمنوتری دھام اور کدارنات دھام یہ دو بڑے دھام چار دھام جو ہیں ان کے کپاٹ جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اگلے سال اب یہ جو ہیں کپاٹ کھلیں گے تب تک کدارنات اور یمنوتری دونوں کے کپاٹ بند کر دیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھنگے تو جو یہ کدارنات اور یمنوتری دھام اس میں سے کدارنات کے بارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی یہ آپ کے پارہ جو تیرلنگوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ٹھیک ہے گیارویں جو تیرلنگ کے روپ میں ان کو مانا جاتا ہے کدارنات تو اس کے جو ہیں کپاٹ وہ بند کر دیے گئے ہیں کیونکہ اب سردیاں جو ہیں وہ بڑھیں گی دھیرے دھیرے وہاں پر اب پڑے گی اور برف کے بیچ میں جو شیتکال ہے اس دوران یہ بند رہتے ہیں ٹھیک ہے دھام رکھیں گے کہ آپ کی گیارویں مراٹھا ریجیمنٹ جو ہے آرمی کی اس کا بینڈ جو ہے آرمی کا وہاں پریزن تھا اور اس کے بیچ جو ہے وہ کپاٹ جو ہے وہ بند کی گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے مندر سمیتی جو ہے ان کے ادھیاکش تھے ایرت پروہیت تھے اور وہاں جو جلا ہے اس کے پرشاشن کے جو لوگ تھے وہ موجود تھے کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے یہ منوتری دھام کی تو اس کے کپاٹ بھی سیم یا دوچھ کو ہی بند ہوئے ہیں شیتکال کے لیے اور وہاں بھی مندر سمیتی کے سچی وغیرہ جو ہے وہ پریزن تھے ٹھیک ہے دو ہجار کے آس پاس سردھالو یہاں بھی پریزن تھے اس ٹائم پہ تین ہجار کے آس پاس کے دعلمات میں بھی پریزن تھے بودھوار کو اگر بات کریں گے تو انگوتری دھام کے کپاٹ آلڑی بند کیے جا چکے ہیں اور اب بدرینات دھام جو ہے اس کے کپاٹ بھی نائنٹین آف نومبر انیس نومبر کو بند کر دی جائیں گے شیتکال کے لیے اس کا مطلب سردھالو آپ کو تھوڑا سائز بارے میں پڑھ لینا ہے کہ جو ترکھن کے چار دھام ہیں ان کے کپاٹ کب کھولے جاتے ہیں اور کب کپاٹ کو بند کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی اس کے آس پاس آپ کے questions سونتے ہوئے بنیں گے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سال میں لاکھوں کی سنکھیا میں یہاں جو سردھالو ہیں وہ آتے ہیں اگر اس بار کی بات کریں گے اسی سال کی چھے ماہ کے اندر اندر 43 لاکھ یعنی کہ 43 لاکھ سے زیادہ سردھالو جو ہے تیر تیاتری جو ہے وہ چار دھام درسن کے لئے پہنچے ٹھیک ہے اور اس میں سے بھی اگر آپ specifically دیکھنا چاہئے کہ دارنات کو تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 15 لاکھ 16000 کے آس پاس ٹھیک ہے 43 میں سے 15 لاکھ سردھالو جو ہے یا آپ 16 لاکھ کے آس پاس مان کے چلئے کہ اتنے سردھالو کہاں آئے آپ کے کدارنات دھام کے اندر آئے اور اگر یہ منوتری کے بات کریں گے تو 4.4 لاکھ جو تیر تیاتری ہے وہ پہنچے ہیں یہ سب سے کم اور یہ سب سے زیادہ ہے اس پہ دھیان نہیں دینا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں آپ اس کو کہاں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چار دھام کے ایکویشن آجائے یا پھر آپ کا ریلیجیس جو اتراخنڈ ہے اس کے اوپر اگر پرشنا جائے کہ اتراخنڈ کا دھارمک نیچر یا دھارمک سبھاؤ جو ہے وہ اتراخنڈ کے لئے اچھا ہے یا برا ہے تو اس طریقے پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ خود ہی دیکھیں 43 لاکھ 45 لاکھ شردھالو اگر چار دھام اتراخنڈ کے اندر جو ہے وہ بلاتے ہیں اپنے پاس تو سوچیں ایکونومی کے لئے اتنا بوسٹ یہ ہوگا ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے کر کے سارے دھاموں کی بات کر لیتے ہیں پہلے دھام کی بات کریں گے یامنوثری دھام کی ٹھیک ہے location آپ کو یاد کر کے چلنی ہے بھی یا اترکاشی کے اندر ہے اترکاشی کے اندر جو ہے وہ آپ کا یامنوثری پڑے گا اور یامنوثری کے پاس سوری کنڈ جو ہے وہ بڑھتا ہے یہ گرم پانی کا کنڈ ہے نام ہی سوری کنڈ ہے وہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں جو پرشاد بنتا ہے وہ اسی تپت کنڈ کے اندر بنتا ہے یہاں صرف کیا کیا جاتا ہے چامل اور آلو کو ایک پوٹلی میں بات کے رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو جب وہ خود ہی پک جائے گا تو اسے پرشاد کے روپ میں باند دیا جائے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو point wise important یہاں بتا دوں گا پہلا location جو آپ کو یاد رکھنی ہے دوسرا سوری کنڈ جو کی گرم کنڈ ہے تیسرا پرشاد کس کا بنتا ہے یہ منوثری میں آلو اور چامل کا ٹھیک ہے کپاڈ بند کر دیے جاتے ہیں ہاتھ کے یہاں پہ یاد رکھنا ہے آپ کو بھائیہ دوچ کے دیتے ہیں کہ داردان چھوکوانے ان کے ساتھ ساتھ کپاڈ جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں کھلتے کب ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے اکشترتیا کو اکشترتیا کو یہ کپاڈ جو ہے وہ کھلیں گے ٹھیک ہے جب گرمی آئیں گی اکشترتیا اس دنگ کھولا جائے گا ٹھیک ہے اور جو پوجہ یہاں ہوگی وہ کس کی ہوگی یمنا ماں یا ماں کی پوجہ جو ہے وہ یہاں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جو عشت دیوی ہوں گی ٹھیک ہے اور بیسکلی جو پوجہ ہوگی شیدکال کے دوران وہ کہاں ہوگی خرسالی گاو جو یہاں پڑھے گا وہاں پوجہ ہوگی جب یہاں شیدکال کے لئے کپاڈ بند کی جائیں گی دیکھیں شیدکال میں جب کپاڈ بند ہوں گے تو خرسالی گاو جو ہے وہاں پوجہ کی جائیں ٹھیک ہے نا چلی اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیا یمونوطری مندر کے اندر جو ہے وہ ماں کا ڈول آئے گا ان کی ہی پوجہ ہوگی اگر یمونوطری مندر نرمان کی بات کریں گے تو اس کا شریعہ سب سے پہلے جاتا ہے شدرشن ساہ کو ٹھیک ہے شدرشن ساہ کو شدرشن ساہ کو ٹگری ریاست کے جو راجہ تھے وہ ٹھیک ہے انہوں نے بنایا تھا بعد بعد میں پھر اس کا اور جو ہے پوجہ نرمان ہوتا رہا جہاں جہاں پہ جرورت پڑی وہاں واپس میں صدار کرتے رہے ٹھیک ہے یمونوطری سے آپ کو پتا ہے یمونہ ندی جو ہے وہ اُدھگم مانا جاتا ہے یمونہ ندی کا یمونہ ندی کہاں پر سے نکلتی ہے تو بندر پونچ جو پروچ رینی ہے وہاں پہ جو گلیشئر ہے وہاں سے نکلتی ہے گلیشئر کا پورا نام ہے یمونوطری ٹھیک ہے نا چلی اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں گے اُتراکھنڈ کے اندر ایک چھوٹا سا important question بن جاتا ہے یمونہ ندی جو ہے اُتراکھنڈ کے اندر بہتی ہے تو وہاں اس کی سب سے بڑی سہائک ندی ہے ٹونس اُتراکھنڈ کے اندر سب سے بڑی سہائک ندی ہے وہ کون ہے ٹونس ندی جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیاد کریں گے یمونہ ندی ہلابات کے پاس جاگر کے گنگا ندی میں مل جائے گی اور اس کے بعد ایک طریقے سے بات کی جائے تو ایک گنگا کی سب سے بڑی سہائق ندی ہو جائے گی اور سہائق ندی کس طرف سے دہینی سہائق ندی ہو جائے گی اتنے پوائنٹس ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سرائٹ کے اندر میں نے آپ کو ایک گیارہ کوششن کروائے ہوئے ون بائی ون آپ پڑھ سکتے ہیں پہلا کیا ترکاشی کے اندر ہے سوری کنڈ تپت کنڈ ہے چاول اور آلو کے جو ہیں پرشاد یہاں ملتا ہے بھئیہ دوچ کے دن کپاڑ بند ہوتے ہیں اکشیہ جرتیہ کو کھلتے ہیں یمون اتری ماں کے پوجہ کی جاتی ہے جب درواجے بند ہوں تب کپاڑ بند ہونے کی ستیتی میں خرشالی گاؤں پوجہ کی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں گے تو پہلا نرمان جو کاری ہے یہاں وہ ہوا تھا راجہ شدرشنسا کے شاشنکال میں کیونکہ ٹہری کے راجہ تھے یمونہ ندی کا ادگم آنا جاتا ہے بندر پوچھ یمون اتری کے پاس سے اس کے علاوہ اتراخنڈ کے اندر یمونہ کے سب سے بڑی سائق ندی تونج ندی ہے اور اس کے علاوہ یمونہ ندی علاوہ آد میں گنگا ندی سے ملتی ہے تو کم سے کم ایک گیارپ رشناک کے اس ایک سلائٹ کے اندر سے بن جائیں چلی اگلے بات کریں گے گنگوتری دھام کی اس کی لوکیشن بھی سیم ہے آپ کو لوکیشن یاد رکھنی ہے پہلا کہاں اترکاشی ڈسٹرک کے اندر یہاں بھی ماں گنگا کی ہی پوجا ہوگی یہ جو ابھی گنگوتری مندر جہاں پوجا کرتے ہیں اسے کھوجنے کا شرے یا اس مندر کی کھوج کس نے کی ہے تو یہ مانا جاتا ہے گورخاؤں کے جو سینہ پتی رہے عمر سنگھ تھاپا یہ بڑا فیمس نام ہے عمر سنگھ تھاپا اور کیوں کہ ہوا کیا تھا کہ جو بھوکمپ آیا تھا 1803 کا وہاں پہ مندر جو ہے وہ پوری طریقے سے ٹوٹ چکا تھا تو اس بھوکمپ کے بعد عمر سنگھ تھاپا نے ہی مندر کا جو ہے نرمان کروایا تھا ٹھیک ہے تو اٹھارہ سو تین کے بھوکمپ میں جو گنگوتری مندر ہے وہ جو ہے چھتی گرست ہو چکا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر جب شید کال میں کپاٹ بند ہوں گے تب پوجا کہاں ہوگی تو یہاں جو پوجا ہوگی وہ ہوگی مخوا گاؤں کے اندر مخوا گاؤں کے اندر اب یہاں پہ آپ کو ایک important question ملے گا جو line میں نے یہاں پہ mention کی ہوئی ہے مخوا گاؤں کو گنگا کا مائکہ کہا جاتا ہے کون سے گاؤں کو گنگا کا مائکہ کہا جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ مخوا گاؤں ہی ہے جہاں پوجا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں بیسکلی یہ مخوا مٹ جو ہے word یہاں سے نکل کے آیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کپاڑ بھی سیم اکشترتیا کے دن ہی کھلتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ منوتری گنگوتری کے جو کپاڑ ہیں وہ ایک ساتھ کھلیں گے اور جو ڈولا ہے وہ مخوا گاؤں سے اس سمیتے گنگوتری پہنچے گی ٹھیک ہو گیا اتنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے جو گووردھن پوجا جس دن ہوتی ہے اس دن بیسکلی یہاں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ہمارے یہاں گووردھن پوجا جسے ہم کہتا ہے اسے انکوٹ پرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انکوٹ پرو کو یا گووردھن پوجا کے دن اپاڑ بند کیے جاتے ہیں اکشترتیا کو کھولیں گے انکوٹ یا گووردھن کے دن بند کریں گے ٹھیک ہے اور باقی کہاں جائے گی مخوا گاؤں کے اندر جائے گی یہ آپ کو یاد رکھتا ہے ٹھیک ہے ندی جو ہے وہ گنگا بیسکلی نہیں ہے بھاگی رتھی ندی ہے یہاں بعد میں جا کر کے جب بھاگی رتھی آگے جا کر کے الگ الگ ندیوں سے ملے گی تب جا کر کے دیو پریہاک کے پاس سے پھر اسے ہم پروپر گنگا جو ہے وہ کہہ سکتا ہے گنگا ندی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو آپ کا بھاگی رتھی ندی ہے وہ بھاگی رتھی ندی جو ہے وہ کون سے گلیشئر سے نکلے گی گنگوٹری گلیشئر سے اور ستھان کا نام کیا ہے گومک ہے تو بیسکلی گنگا کا ادھم گومک کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ گنگوٹری گلیشئر اتراخن کا سب سے بڑا گلیشئر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ایک فیکٹ ہے یہاں پر اتراخن میں بھاگی رتھی جو ندی آئے گی یعنی کہ جو گنگا بنے گی آگے جا کر اس کی سب سے بڑی سہائک ندی کون ہے بھلنگانہ ندی اس کی سب سے بڑی سہائک ندی یہی دونوں ملکے پھر بادروں سے گنگا بناتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کافی جو پیدل راستہ ہے وہ کافی بڑا ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جو تراخن کا گنگوٹری گلیشئر ہے وہ لگاتار پکھل رہا ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک چنتہ کا وشہ ہے اس کے اوپر کوششن آپ کا بن سکتا ہے مینس کے اندر تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ لیجئے گا اس کے بارے میں بھی پڑھ لیجئے گا تھوڑا سا یہ امپورٹنٹ ہے گلوف اس کے بارے میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں نے چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں سیم ہوئی دیکھیں 11 سے 12 پوائنٹ آپ کو یہاں بھی مل گئے گنگوٹری دھام اترکاشی کے اندر آپ کا پڑھے گا ماتا کو سمرپید دھام ہے اور سری جو جائے گا وہ عمر سنگھ تھاپا کو جائے گا شیط کال میں جب کپاٹ بند ہو جاتے ہیں تو یہاں جو پوجہ ہوگی وہ پھر مکوہ گاؤں کا پوجہ ہوتی ہے اور مکوہ گاؤں کو بنگا کا 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 جاتا ہے مائی کا کا جاتا ہے کپاٹ کھلتے کب ہے اکشت رتیہ کو بند کب ہوں گے یہاں پہ گوبردن پوجہ کے دنوں پہ یہاں سے جو ندی نکلتی ہے وہ ہے بھاگی رتی ندی بھاگی رتی ندی کی سب سے بڑی سہائق ندی آپ کی بھی لنگنا ندی ہے گلیشئر کا نام آپ کا گنگوتری ہے اور وہاں جو ستھان ہے اس کا نام ہے گومک گنگوتری سب سے بڑا گلیشئر ہو گیا اور اس کے علاوہ گنگوتری گلیشئر کے بارے میں تھوڑا بہت چنتا کا وشہ جو ہے وہ مینز میں آپ کا اس کا پیشن بنا سکتا ہے اچھلی اگلی بات کرتے ہیں کہ داردان دھامکی اس کے اوپر تو لگاتا ہم بات کرتے آئے ہیں تو بہت زیادہ اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ میں نہیں بتاؤں گا ایک ایکل کی پوائنٹ آپ کے سامنے میں لگ دیتا ہوں پہلا لوکیشن آیا آپ کو کیا رودھر پی آگ جنپت کے اندر اس کے علاوہ کن کو سمرپیت ہے تو بھگوان شیو کو سمرپیت ہے جوہدر جوترلنگ ہمیں سے ایک مانا جاتا ہے اور اتراخن کے اندر اکلوتا جوترلنگ جو ہے وہ آپ کا اداردان جوترلنگ ہے اس کے علاوہ اتراخن میں کوئی جوترلنگ نہیں ہے ٹھیک ہے شیط کال میں کیونکہ یہاں بند ہو جائیں گے بند ہو جائیں گے کپا پوزہ ہوگی وہ اکھیمت کے اندر ہوگی ٹھیک ہے پوزہ کہاں ہوگی اکھیمت کے اندر ہوگی اکھیمت میں کہاں اومکاریشور مندر تو یہ یاد رکھنا ہے اکھیمت کے اندر جو ہے وہ پوزہ ہوگی ٹھیک ہے نا چلیے تو مہا شیوراتری کے دن جو ہے وہ آپ کو ہر سال اومکاریشور مندر جو کہ اکھیمت کے اندر ہے وہاں کیدارنات دھام کے کپاٹ کھلنے کا دن نکالا جاتا ہے جان رکھے گا میں نے کہاں کپاٹ کھلنے کا دن نکالا جاتا ہے اور وہ دن نکلنے کے بعد ہی اپریل مائی کے دوران کیدارنات دھام کے کپاٹ کھلیں گے یاد رکھیے گا کیدارنات دھام کے کپاٹ مہا شیوراتری کے دن کھلتے نہیں ہے اس دن دن نکالا جاتا ہے کہ کب کھولا جائے گا اور اس کے بعد اپریل مائی کے بیچ میں کہیں وہ دن آتا ہے جس میں اسے کھولا جاتا ہے کوئی ایسا فکس نہیں ہے جیسا کہ آپ نے گنگوتری اور یمنوتری میں دیکھا رہا ہے یہاں جو ندی بہتی ہے وہ ہے منداخینی ندی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ وہی دیجاسٹرست ندی ہے اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائے علاقنندہ اور منداخینی کا سنگم ہے ردرپریہ کے اندر یہ ایک اور امپورنٹ پویشن آپ کا بن جائے گا تو یہاں پہ آپ کا پانچ اور اس کو آپ چھے مانن کے چلیے اور اس کو مانن کے چلیے آپ سات سات پویشنز ہمارے ابھی تک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر آبدہ جو آئی تھی وہ دیکھنگے جون کے اندر جو جاتیرم ہے اس کے اندر جو چورہ باری ہے وہ تال ٹوٹ گئی تھی اور اس کے بعد منداخینی ندی جو ہے وہ افان پڑتی تو منداخینی ندی کا جو ادگم ہے وہ کون ہے چورہ باری تال ہے چورہ باری لیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا آٹھوہ پائنٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد رکھنا ہو تو دو آپریشن آپ یاد رکھنگے آپریشن راحت اور آپریشن سوریہ ہوپ یہ دونوں آبدہ پیڑیتوں کو بچانے کے لئے چلائے گئے آپریشن تھے آپریشن راحت آپریشن سوریہ ہوپ ان دونوں سے بہت بار پوچھے جا چکے ہیں یہ تو یہ آپ کو یاد رکھنے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنگے تو ایک بک جو ہے وہ لکھی گئی ہے اتراخن کے پہلے جو سی ایم رہے ہیں مکھے منتری رمیش پوکھریال نشنگ جی اس سے پہلے انہوں نے ایک بک لکھی ہے اور بھی کافی ساری کتابیں ہیں ابھی جو قیدارنات کے اوپر ان کی جو کہانیاں ہیں جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کا نام ہے قیدارنات آپداؤں کی سچی کہانیاں یہ آپ کو یاد رکھنے یہ لکھی کس نہیں ہے جو پہلے مکھے منتری تھے ہمارے بھوٹپورو مکھے منتری سی ایم مکھے منتری جو تھے اور رمیش پوکھریال نشنگ جی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے نام ہے قیدارنات آپداؤں کی سچی کہانیاں یہاں سے بھی آپ پہ 11 قویشنز قیدارنات کے بارے میں ہم نے تنیار کرنے چلیے تیسرے کی بات چوتھے کی بات کریں گے بدرینات دھام کی اب آپ کو لوکیشن یاد رکھنی ہے پہلا قویشن ہو گیا چامولی جنپت کے اندر آپ کا پڑے گا اور کون سے دیوتا گوش امرپی تھے تو آپ کو پتا ہے بھگوان وشنو جی کو یہ سمرپی تھے تو ہو گئے اس کے علاوہ ہاں قیدارنات میں یاد رکھنا ہے آپ کو شنکرہ چارے جی جو ہے انہوں نے ہی ستھاپنا کی تھی اس کی اسی لیے جو پوجہ ہوتی ہے وہ نمودری برامن کرواتے ہیں کیرل کی طرف سیم کیس آپ کو بدرینات میں بھی دیکھنے پلے ملے گا سنکرہ چارے جی نے نارت کنڈ جو ہے بدرینات کے اندر وہاں سے وشنو جی کی مورتی نکالی تھی اور اس کے بعد یہاں پر ستھاپنا کی تھی مندر کی تو آپ یاد رکھنگے نارت کنڈ آپ کا یہی پڑتا ہے اور جگہ بھی ہے لیکن نارت کنڈ یہی کا فیمس ہے کیونکہ اسی نارت کنڈ سے سنکرہ چارے جی نے وشنو جی کی مورتی نکالی اور پھر بندرینات مندر جو ہے وہ بنایا ٹھیک ہے تیتھی کی گھوشنا ہوگی باقاعدہ یہاں بھی شیط کال میں جب بند کیا جائے گا تو یہ کب ہوگی ویجیہ دشمی کے دن ہوگی ٹھیک ہے اور کافی زیادہ پرتشتھان جو ہے وہ کیے جاتے ہیں پوجہ وغیرہ اس کے بعد جو ہے بند کی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کپاڑ بند ہو جائے تو پوجہ کہاں ہوگی پوجہ آپ کو یاد رکھنا ہے جوشیمت کے اندر ہوگی جوشیمت میں کہاں نرسنگ مندر میں جو ہے وہ پوجہ ہوتی ہے جوشیمت کے اندر ٹھیک ہے اب بھگوان کا نام کیا ہے بھگوان بدری نارائن ٹھیک ہے مطلب وشنو جی جو ہے وہ بیسکلی ہے ٹھیک ہے ندی ندی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے الکنندہ ندی ہے جو یہاں آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گی اُدھگم کہاں ہے شتوپنث گلیشئر کے پاس شتوپنث گلیشئر کے پاس کہاں الکاپوری کہاں دیجئے کہ الکاپوری کے بارے میں ایک اور چیز آپ کو یاد رکھنا ہی ہے میں یہی پہ بتا دیتا ہوں مہاراجہ کبیر کی راجدھانی بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ وہی الکاپوری ہے جہاں جو آپ کا ابھیجان شاکنتلم ناٹک ہے اس کی رچنا کی بات کی جاتی ہے کالی داسوانا ٹھیک ہے الکنندہ ندی کے بارے میں بات کر لی ہے ہم نے تو الکنندہ کے بعد الکنندہ اور بھاگی رتھی دو ندیوں کو ملا دیجئے الکنندہ بھاگی رتھی ٹھیک ہے تو آگے جا کر کے آپ کو گنگا دیکھنے کے لئے ملے گی بھاگی رتھی بھننگانہ الکنندہ بھاگی رتھی یہ سبھی آگے جا کر کے کیا بنانے والی ہے گنگا ٹھیک ہے دیو پریاغ میں یہ ملتی ہے دیو پریاغ کے بعد سے میں نے آپ کو بتایا تھا گنگو اتری کے اندر سے جو ہے ندی نکلتی ہے گنگو اتری کے اندر سے ندی نکلی اس کے بعد الک نندہ نکلی ستو پند سے بیسکلی یہ دو ندیاں ملی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو سارے پریاغ ہیں ہمارے منچ پریاغ کے علاوہ بھی سارے پریاغ ملالیجی وہ سارے پریاغ گنگا کو بنانے کے لیے ہی famous ہیں چلیے دیو پریات کے اندر جو ہے ان دونوں ندیوں کا سنگم ہے اب اس سنگم میں ساس بہو سنگم جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کیا ساس بہو سنگم اب آپ اگر اترافن کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ والی جو پیشن ہے ساس بہو والا کتنی بار پوچھا جا چکا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ کو گشنز میں ڈاؤٹ ہے تو فیر ہم کچھ نہیں کہے سکتے کون ساس ہے کون بہو ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بھاگی رتی ندی کیا ہے آپ کی ساس ہے اور الکنندہ ندی آپ کی کیا ہے بہو ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے پوچھا کون کرتے ہیں کیرل کے راول یعنی کی نمبودری برامن جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کیونکہ سنگرہ چارے جی دوارہ ان کی ستھاپنا کی گئی ہے تو وہی لوگ پوچھا کرتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں نمبودری برامن انہیں سنگرہ چارے جی کا ہی ونسج مانا جاتا ہے اسی لیے یہی لوگ پوچھا کرتے ہیں کیجاد کے دارنات کے اندر بھی اور بدرینات دھام کے اندر بھی یعنی رکھئے گا یہ آج جیون برہمچاری ہوتے ہیں کیرل کے اندر رہتے ہیں مولتا مالوہ جو علاقہ ہے وہاں سے یہ بلان کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے چار دھاموں کے بارے میں ہم نے لگ بک پورا دسکشن کر لیا اور ہر ایک دھام سے کم سے کم دس سے گیار ایمپارٹنگ قوشن ہم نے بنا لیا ہے تو 45-50 قوشن کا ڈسکشن ہم نے آج کر لیا ہے چار دھاموں سے ملا کر گئے تو یاد رکھے گا شیئر آپ کو یہ ویڈیو کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ میکس ٹو میکس یہ ویڈیو آپ کے شیئر ہو سکے آگے تک پہنچیں چلی ایک اور بات کر لیتے ہیں گلائفوسیٹ کی اس کی بکری پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے کہاں اتراکھنٹ کے اندر ایسے کینڈر کی طرف سے ہی یہ بند کر دیا گیا ہے اندریہ کرشی اور کسان کلیان منترہ نے جو ہے ان کی طرف سے ایک آدیش جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا اس حساب سے تو کرشی بھی بھاگ ہے سبھی جلوں کے اندر اس نے گلائفوسیٹ پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے گلائفوسیٹ کو پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے یعنی کہ اگر کوئی سرکاری اور نیجی وکریتہ ابھی بھی گلائفوسیٹ بیچے گا تو اس کے خلاف اب کیٹ ناشک ادھینیم کے تحت کارے باہی کی جائے گی ٹھیک ہے یوں اس کا ہوتا تھا تو خرپتوار ناشک کو نہ ختم کرنے کے لئے اس کا یوں کیا جاتا تھا لیکن جہاں بھی یہ گلائفوسیٹ جائے گا وہاں ایک تو کوئی فسل نہیں ہوتی تھی بہت لمبے ٹائم اگر کوئی پشو ہے یو جنتو آس پاس رہتے ہیں تو ان کے لئے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا تھا کیرل کے اندر یہ پر جو ہے پوری سرج کی گئی اور اس کے بعد کیندر کو بھی سے شگیوں نے ایک پرامر شمیتی نے ریپورٹ بھیجی کی ایسا ایسا ہے اور گلائفوسیٹ سے نقصان ہوتا ہے تو اس کے بعد کیندر نے یہ کام کیا ٹھیک ہے کرشینی دیشک جو ہیں گوری شنکر انہوں نے اس کے بارے میں کیندر کی اور سے جو آئی لیردیش ہے ان کے بارے میں بتایا اور پھر عدی شوچنا جاری کر دی ہے یعنی کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے آخرائز پیپر میں چھپکے آ چکا ہے کہ گلائفوسیٹ کو بند کر دیا گیا ہے حالانکہ اس کے اوپر کافی زیادہ ویروض بھی گورنمنٹ کو دیکھنے کے لئے ملا ہے کافی سارے اورگنائزیشنز اور جو گئے ہیں لوگ ہیں وہ ویروض بھی کرتے ہیں اس اسٹیپ کا اس کے بارے میں آپ چاہے تو نیوز سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو مینز کی تنیاری کرنی ہے تو دھیان رکھئے گا کہ یہ نیوز آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنی پڑھے گی بھوڑی سی ایمپورٹنٹ ہے کیسے کیوں کب یہ چیزیں پرتیبندیت کی جاتی ہیں اور کیا یہ پرتیبند ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں یا کبھی کبھار گلت بھی ہوتے ہیں اس ٹاپک کو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ جو ابھی زندردیش دیئے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ گلائفوسیٹ کی بگھری کو بند کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کیا ہر بھی سائیڈ ہے ٹھیک ہے گلائفوسیٹ اس کو بند کر دیا گیا ہے اور ابھی سے اگر اس کا یوز یا اس کو بیچنا ہے اس کا کچھ بھی کام ہے تو وہ کیول اور کیول پیسٹ کنٹرول آپریٹرز جو ہیں وہ کر پائیں گے جن کو لائسنس دیا گیا ہے حالانکہ ان کو بھی ایسے اگریکلچرل لینڈ میں اس کا یوز کرنے کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے چلی پیسٹ ایمپورٹنٹ ڈیوز ہے جو تنیاری کر رہے ہیں ان کے لئے ہے یہ آپ کو اب تک پتا بھی چل چکا ہوگا پیسی ایس جو ہے اتراخرن لوگ سے بھائیو پیسی ایس کی جو مین مینس تھا مکھے پریقشا تھی اس کی ڈیٹس کو شفٹ کر دیا گیا ہے اس تاگیت کر دیا گیا ہے ابھی 12 سے 15 نومبر تک یہ ہو نی تھی لیکن ہوا یہ کی جو کالیفائی ہوئے تھے ان کی سنکھیا بڑھ گئی ہے ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد سے کچھ نئے لوگوں نے اس کو کالیفائی کیا ہے ابھی تو ان کی ڈیمانڈ کے بعد سرکار دینی تھوڑا سا لوگ سے بھائیوگ نے بھی سوچایا اور یہ پریقشا جو ہے ستاگیت کر دی گئی ہے اور یہ اب آگے بڑھ گی پہلے جو ہے اگست کے اندر تھی پھر ہائی کوٹ میں مددہ آیا ہائی کوٹ کے اندر ری ریوائز ہوا ریزلٹ اس کے بعد نیا چیک کیا گیا پھر کچھ نئے لوگوں کا سیلیکشن ہوا نئے امیدوار گوشیت ہوئے تو اس کے بعد جوتی تھی آئی وہ 12 سے 15 آئی پھر کچھ نئے امیدواروں کو PCS prequalify میں گوشیت کیا گیا تو آپ یہ بھی پریقشا کے لئے مانگ کر رہے تھے تو آپ تھوڑا سا آیوگ نے پریقشا کو ستاگیت کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو پریقشا ہے وہ کب ہوگی 28 سے 31 جنوری کے بیچ ہوگی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو 21 سے 31 تک آپ کو اس کی تنیاری کرنی ہے mains کی دھیان رکھئے گا کہ اترپاٹشالہ کا already mains کا گروپ بنا ہوئے ٹیلی گرام کے اندر تو وہاں آپ جا کر کے UKPCS mains کی تنیاری آرام سے کر سکتا ہے جہاں پر میں سارے questions آپ کو provide کروا دوں گا with answers model answers کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ کام میں کل سے شروع کر دوں گا per day آپ کو ایک question plus ایک answer اسی گروپ میں مل جائے گا جو آپ کو join کر لینا ہے UKPCS کا گروپ بنا ہوا ہے اترپاٹشالہ UKPCS mains کر کے آپ سرچ کر سکتے ہیں RO ARO والے بھی یہاں join کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پٹواری وغیرہ کی جو تنیاری کر رہے ہیں ان کے لئے الگ سے اترپاٹشالہ کا گروپ ہے آپ خالی اترپاٹشالہ ٹیلی گرام پہ سرچ کریں گے تو بھی مل جائے گا یا UKSSC کر کے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اترپاٹشالہ کے لوگوں کے ساتھ چینل دیکھنے کے لئے مل جائیں گے کچھ بھی join کر لی جائے گا آپ کو جو news جو کے رہے ہیں analysis ہے وہ مل جائے گا یہ PDF بھی آپ کو ٹیلی گرام پہ مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ وٹسپ پہ بھی ہمارے گروپ میں جس پہ join کرنے کے لئے last time میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا ٹھیک ہے ایک اور news ہے ہندی میں آپ بھی مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے 27 October کو Union Ministry جو ہے Union Ministry اس کے اندر Union Ministry ہے ایک جس کا نام ہے Heavy Industries Ministry a kind of Heavy Industries جس کو ہم کہہ سکتا ہے بھاری ادیوگ منترالے اندری ہے بھاری ادیوگ منترالے اس نے کیا کیا ہے transfer کر دیا ہے کس کو ہمٹ جو located ہے حلدوانی کے اندر یعنی کی basically نینی تال ڈسٹرک کے اندر رانی باگ کا جو علاقہ ہے وہ کس کو transfer کیا ہے اتراخن گورنمنٹ کو یہ اتنا روپیا جو ہے 45.33 ایکر کا جو ہے وہ آپ کا یہ پورا جمین ہے اور لگ بھگ 72 کروڑ کے آس پاس کی پرائزنگ کی گئی ہے 72 کروڑ دو لاکھ 10 ہزار کے آس پاس جو رکھی گئی ہے حالانکہ market cost بہت زیادہ ہے اس کی بات ابھی یہ market cost کے حساب سے نہیں لی گئی ہے اتراخن گورنمنٹ نے کیندر سرکار کی طرف سے اسے لے لیا ہے اپنے پاس transfer order جو ہے وہ issue ہو گئے ہیں ایسا کچھ ہے مال لیجیے کہ یہ سینٹر کے پاس جمین تھی سینٹر نے اس کو state کو دے دیا کہ کیندر نے راجی کو دے دیا اور راجی نے پیسہ جو ہے وہ کیندر کو دے دیا اس کا کیونکہ اچمٹی بند پڑی ہوئی تھی تو اچمٹی کی جمین اتراخن کی اندر تھی تو اس پر اتراخن کی سرکار کام کرنا چاہے گی تو یہ کیسے ملی جو پشکر سنگھ دھامی جی ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کافی جیادہ request کی تھی پرائیم منسٹر نریند موڈی جی جمین اٹھایا تھا تو پھر بات مان نہیں گئی اور اب یہ transfer ہو گیا سنگ مینی سٹکول اگر یہاں پر کھلتا ہے رانی بات کے اندر پہ تو اس سے اتراخن کے اندر کیا ہوگا روزگار بڑھے گا یہاں پہ ہندی والے پڑھ سکتے ہیں سیم چیز ہے کی کی لیجیگا کو تھانکس بھی بولا ہوا ہے یہاں پہ کئی بار کوشش آتے ہیں سٹیٹ سینٹر ریلیشن سیپ کے وہاں پہ مین کے اندر یہ پوائنٹ جو ہے اپنے سٹرانگ پوائنٹ کے فور بیس پہ رکھ سکتے ہیں کب کہ اگر سینٹر اور سٹیٹ کے ریلیشن اچھے ہیں اور سنگل پارٹی گورنمنٹ ہو تو کبھی کبھار فائدہ دیکھنے کے لئے ملتا ہے وہ یہی ہوا ہے کانگریس ٹائم پہ بھی اس بارے میں بات کی گئی ریلیشن چپ میں ایسے پوائنٹ کو آپ لکھ سکتے ہیں مین کے اندر میں یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں کیول رو ای رو اور UK PCS مین کے لئے باقی ان پوائنٹ کو کنارے کرنے کوشش کریں جو لوگ UK SSC والے جو اگزام تھی UK PCS کنار جن کو ان کی تیاری کر رہے پتواری ہیں لیک پال ہیں ان اگزام کے تیاری کر رہے ہیں چلی آگے بڑھتا آج کی لاست نیوز دیکھ لیجئے رکشا منتری ہیں اپنے راجنات سنگھ انہوں نے چمولی اور اترکاشی یہ دو علاقے آپ کو یاد رکھنے یہاں ایک بہت ہی فیمز گھاٹی ہے نیلانگ گھاٹی یہاں چار موٹر مارک پلوں کا ورچولی اتخارٹن کیا ہے پل ساری کے اندر ہے گالدام ہائی وے پر تین اور نیلانگ میں ایک پل اس طرح سے انہوں نے جو ہے بنائے ہیں حالانکہ اس پر کام کون کر رہا تھا بی آر و کرم کر دی تھی اس کے بارے میں ہم نے پہلے دکت نہیں بسکلی یہ سب ہوا کیوں ہے انڈیا چین جو ریلیشن ہے اس میں باؤنڈری بہت زیادہ میٹر کرتی ہے تو انڈیا چین باؤنڈری انڈیا چائنہ باؤنڈری کو سیکیور کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو چار دھام جو پروڈیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ٹاپکس ہیں جو اترا پھنڈ کے اندر چلیں گی روپ وغیرہ ہے اس کے لیکچر مل جائیں گے اس طریقے سے آپ چپٹر ملیں گے جیسے ہی پھنے بیڈیم کے چپٹر ہیں تھرمو ڈائینامکس کے چپٹر ہیں گیش سٹیٹ آف میٹر ہے سٹیٹ بلوک بلوک چپٹر آپ ملیں گے ایک کسی بارے میں آپ کو پوچھ نا ہو آپ بیس انسٹ گرام پر مجھے ڈائیریک میسیج کر سکتے پیٹر پر فالو کر سکتے اس کے لابا ویڈیو دی جائے گی اس نمبر پہ آپ میسیج کر گروپ میں جائن کر سکتے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کل فٹ سے ملتے ہیں نئے گر ایڈ افیرز کے